بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خریش ہوں گے ویلکم کرتا ہوں واؤ نیابڈی ٹی وی میں پیارے سے جوستو اگر آپ دبائی میں رہتے ہو اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو یا وہاں پہ کام کرتے ہو تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے تو ویڈیو آپ لوگ کمپلیٹ دیکھے گا ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے نیو ویور سے ایک چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے لازمی دبا لینا ہے ہو سکے تو یار ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے لائک سے آپ لوگوں کا پیار نظر آتا ہے اور ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز بنا کے لے کے آتے ہیں دبائی سے یہ خبر ہے صرف اور صرف دبائی والوں نے یہ کام کی ابھی تک کسی اور یو اے کی ریاست میں یہ سسٹم شروع نہیں ہوا ایسا نہ ہو کہ میں جو بھی خبر دیتا ہوں تو جو میرے بھائی شارجہ میں رہتے ہیں وہ بھی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر تو یہ سہولت نہیں دی جاری اس لیے میں یہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف دبائی ویزا ہولڈرز کے لیے جو میرے بھائی دبائی میں رہتے ہو ہاں اگر آپ شارجہ میں رہتے ہو اور دبائی چلے جاتے ہو تو آپ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کون سا کام ہے آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے آپ لوگ کو جو کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ ہسپیٹل وغیرہ سے کروانا پڑتا تھا لیکن اب ایک بڑی سہولت دے دیئے کہ جتنے بھی بڑے شاپنگ مال یا بڑی مارکیٹیں وغیرہ ہوں گی اگر آپ اس میں اپنی فیملیز کو لے کے جاتے ہو یا اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہو تو وہاں پہ پہلے آپ لوگ کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں کروا سکتے تھے صرف اور صرف ہسپیٹل میں ہوتا تھا اب جتنی بھی بڑی مارکیٹس وغیرہ ہے جتنے بھی بڑے شاپنگ مال وغیرہ ہے ان میں ان لوگوں نے ایک کرونا کا ایک روم سا بنا دیا ہے وہاں پہ آپ جا کے ڈیڑھ سو دیرم ادا کروگے ڈیڑھ سو دیرم آپ لوگ کو جمع کروانا پڑے گا اور وہیں سے آپ لوگ کا جو کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سارے دوستوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے ہسپیٹل جانے گا نہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے گا اگر کسی کو شک بھی ہے تھوڑا بہت اپنے کسی دوست وغیرہ کے پاس تو وہ ان کو ہسپیٹل سے لوگ درتے بھی ہیں تو وہ جا کے شاپنگ مال وغیرہ سے اپنا ٹیسٹ کلیر کروا سکتا ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو وڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ ایسی مزید وڈیو ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہے اللہ حافظ